توبہ 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 میں کہتا ہوں کہ ایسا سین ہم نے کبھی نہیں دیکھا ایسی بیزت ہی ہم نے کبھی نہیں دیکھا ایسی بیزت ہی ہم نے کبھی نہیں دیکھا اب آپ کہیں دیں اتنی بڑی آرمی ہیں ہماری پاکستان کی فوج ہے یہ کرتی کیا ہے یہ انڈیا سے جگہ رہتے ہیں وہ تو ہارتے ہیں اور یہ بہت آر آکے عوام کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں یہ پاکستان کو فائے کرتے ہیں یہ جس ہاتھ سے کھاتے ہیں یہ ان کا خرچہ برداش کرنا یہ ساری عوام کرتی ہے عوام کے ٹیکس سے ہوتا ہے کالاباگ ڈیم کالاباگ ڈیم آپ کس طرح بندوق کے لوگ سے بنانا چاہتے ہیں جب تین سوپے کہتے ہیں کہ بھائی کالاباگ ڈیم ہمیں نہیں چاہیے انہوں نے ریزولیشنز کی پاس کیے اور ہمیں کٹے خوشی ہوئی ہے آج سن کے کہ سن کے وزیرحالہ نے یہ بلکل اعلان کیا ہے کہ کالاباگ ڈیم ہم بنے نہیں دیں گے جس کے عوام ہیں چاہتے ہیں اگر یہ سوپے جو ہیں وہ پہلے سے موجود تھے پاکستان بار میں بنایا ہے سوپوں کی زمین پہلے سے موجود تھے قدرتی وسائل وہاں بوجود تھے یہ ساری سوپوں کی ملکیت ہے وفاق ہم نے خود بنایا ہے سوپوں نے ملکے بنایا ہے یہ وفاق یہ چار پیلرس ہیں ستون ہیں جس کے اوپر وفاق کڑا ہے اگر سوپے الگ ہو جائے باروچستان الگ ہو جائے سندہ الگ ہو جائے تو یہ وفاق تو جس پڑے گا تو یہ فوج جو بار بار کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں یہ آئین کی پہلہ دستی نہیں ماننا چاہتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں آرٹیکل سکس آئین میں لکھا ہوا ہے پروپیزن عشق صاحب تو جلدی جا کے وہاں بیٹھ گئے ورنہ ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ 1973 میں جب یہ آئین بنانا تو آرٹیکل سکس کیوں آئے تھا اور اس کی debate کیا تھی کیا اس کا بیجراؤنڈ تھا کیا اس میں ساتھا اب کہتے ہیں آئین میں ایبروگیشن آف کانسٹیٹوشن ایلیگل باقی وہ سسپین کریں تو کچھ نہیں ہے وہ نظریہ ضرورت کے طرح تو ہے عدالتیں اس کو اسکرم ویلیگیشن لگا کے دے لیتھی ہیں یہ تو پھر ملک نہیں چلے گا جس پہ آئین کا تقدس بامال نہیں ہے بامال ہو جاتا ہے تو اس میں تو پھر بھی اس ملک کے چلنے کا بڑا خدسیا ہے شیخ رشید جیزی لوگیں چلائیں گے شیخ رشید تو بس میں اب یہ سب کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کوشش کریں ملکے ہم اہد کریں کہ یہ جمہوریت واپس آ جائے آپ فوج واپس بہرکس میں جائے ایک انڈیپیننٹ الیلیکشن کمیشن بلکل آنیس ایلیکشن کر رہا ہے جو پولی تکل پارٹی عوام جس کو وہ